السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویڈ احسان ویورز لیٹسٹ نیوز تازہ تین خبریں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور ریپورٹ جو لے کر آیا ہوں اس میں ہم بات کریں گے آج کی اس ریپورٹ میں لیٹسٹ بڑے بیان کے بارے میں بگ سٹیٹمنٹ کے بارے میں پاک پاکستان کے فاسٹ بولر وسیم اکرم جی ہاں وسیم اکرم کا ایک نام تھا جب وہ بولنگ کرتے تھے تو دنیا کے بڑے بڑے بیٹس مین جوں کانپتے تھے تھر تھر تھرہ اٹھتے تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا لٹنداس کے بارے میں انہوں نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو کے بارے میں کیا کہا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سکارٹ لینڈ کی ٹیم کو اتنی بری شکست دی گئی یہ وہ دو ہی سکارٹ لینڈ ہے جس نے بنگلہ دیش کو ہڑایا میچ لیکن افغانستان کے رکھا بھرکس نکال کے رکھ دی ہیں افغانستان کی ٹیم کیسے اور بعد میں بنتی ہے اور آج کس طرح وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کیا یہ منجمنٹ کی کمزوری ہے کیا یہ کوچ کی کمزوری ہے کون نہیں کھیلنے دے رہا سومیو سرکار کو یا کسی اور اچھے ویٹس مین کو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیا بنگلہ دیش کیا بنگلہ دیش جیتا ہوا میچ اسی طرح ہارتا رہے گا کیا بنگلہ دیش اس طرح کا مومنٹم کامیاب کر پائے گا جیت کا کیونکہ جس طرح سے اس نے کوالیفائنگ کے آخری دو میچ جیتے تھے اور سری لنکا کو بھی فسا لیا تھا یوں طرح جگر دیا تھا لیکن پھر وجہ کیا بنی کہ جب جیتا ہوا میچ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا لو بھئی کھالو لو بھئی آخری یہ وجہ کیا ہے آر اس ساری کے ساری سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس رپورٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر مسٹیک کہاں پہ ہوئی ہے اب نیکسٹ جو انگلنڈ کے خلاف میچ اس میں پلیننگ اپ کیا ہونے جا رہی ہے ٹین بنگلہ دیش کی جی ہاں ویورز ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور میل آئیکن بھی بریس کر دیں ساتھ ساتھ لائک بھی کر لے تاکہ ویڈیو کا ہم بقاعدہ آغاز کریں اور میں پردہ فاش کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ٹین بنگلہ دیش میں ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیجنڈری کرکٹر جناب دنیا کے سب سے اچھے فاسٹ بولر اپنے وقت کے وسیم اکرم کی جی ہاں جن کو سوینگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کومنٹس پاس کیے ہیں انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہا ہے کہ لیٹن داس کمار کی جگہ ٹیم بنگلہ دیش میں کیسے بنی ہوئی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بلکل بھی نہیں آ رہا جی ہاں میں نہیں کہہ رہا بھائی بلکل نہیں کہہ رہا آپ کو پتا ہے کہ احسان ریاکشن جو خبر جو نیوز جو تجزیہ جو انیلسیز جو ریپورٹ آپ کے لیے لے کر آتا ہے وہ سچی ہوتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے وہ گرونڈ ریالٹی کے اوپر ایک ریپورٹ ہوتی ہے ثبوتوں کے ساتھ ہم لے کر آتے ہیں وسیم اکرم نے کہا کہ لیٹن کمار داشت کا ٹیم میں کوئی کام نہیں تو پھر کیوں رکھا ہوا ہے بنگلہ دیش کی منیجمنٹ نے لگاتار وہ میچ کھیلتا جا رہا ہے کوئی اس کی سٹرائک ریکٹ بھی نہیں ہے کوئی رن ریٹ کے ساتھ سکور بھی نہیں بناتا اور اتنی لوگ عدی کے ساتھ وہ میچ کھیل رہا ہے پچھلے دس سے پندرہ میچ تو پھر پتہ نہیں کس کا وہ منظور نظر ہے آئی بلیو آئیٹ وہ پتہ نہیں کس کو باتا ہے آنکھوں کو کس کا تارہ ہے اب یہ سوال کھڑے ہو گئے ہیں وسیم اکرم نے تو کلاس لے لی ہے وسیم اکرم نے تو چکرنا کر دیا ہے بنگلہ دیشی کی عوام کو بنگلہ دیشی پیپل کو جو بہت زیادہ کرکٹ کے ساتھ پیار کرتے ہیں کرکٹ لور نیشن ہے وہ لیکن اب سوال ہے اب سوال وسیم اکرم نے اس کے اوپر سب کو کہہ دیا ہے کہ لٹن کمارداش مسلسل ناکام ہے اور مسلسل ہی ناکام ہوتا آ رہا ہے لیکن آپ اس کو ٹیم میں مسلسل ہی کھلاتے جلے آ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کس کا منظور نظر شخص ہے پتہ نہیں وہ کوچ کا زیادہ پیارہ ہے یا پھر وہ کسی ایسے بندے کا پیارہ ہے جس کی وجہ سے وہ مسلسل میچ کھیر رہا ہے جی ہاں اور دوسری طرف اب جو ناظم الحسن صاحب ہیں بی سی بی کے جو چیرمین ہیں انہیں بھی ایکشن لینا ہوگا اب ڈومنگو کو بھی ایکشن لینا ہوگا اب سومیو سرکار کو لے کر آنا ہوگا یا پھر عفیب حسین کو اوپر لے کر آنا ہوگا اور پھر دوسری طرف اب کیپٹنی کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس طرح سے کیپٹنی کی ہے کیپٹن محمد اللہ نے کیا یہی غلطی ہیں آپ انگلنڈ کے خلاف کرنے جا رہے ہو نہیں اگر انگلنڈ کے خلاف ایک چھوٹی سی بھی غلطی کی وہ بڑی ٹیم ہے وہ کبھی بھی آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھنے دے گی آپ کے پاس ایک اوپرچونٹی تھی مومنٹم بن چکا تھا کہ آپ سری لنکا کو ایزی لی میچ ہرا دیتے لیکن لیٹن داس کے دو مسلسل کیچ اور پور کیپٹنسی یار اس طرح کی کیپٹنی ہوتی ہے یار محمد اللہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ایک دیکھیں آپ جب شاکیب وکٹیں لے رہا ہے تو پھر افیو کو یا خود آنے کا جو ان کا ڈیسیزن تھا وہ سرسر غلط تھا وہاں پر خود ایک آور کرتے شاکیب کا کرواتے آپ نہ کرواتے انہوں نے خود سے آ کے بولنگ کرنا شروع کر دی جو ایک بھونڈا ایکسپیریمنٹ تھا میرے خیال میں جو میچ ہارنے کی مین وجہ بنا اچھا آپ بات کر لیتے ہیں انگلنڈ کے خلاف جو ٹیم بنگلہ دیش کی سٹریٹرجی کے بارے میں جی ہاں اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مضبوط کمبینیشن بنایا جا رہا ہے اور ٹیم جو انگلنڈ کے خلاف اتاری جائے گی وہ بہت ہی مضبوط ٹیم کے طور پر ٹریننگ بہت ہی اچھی اب ہو رہی ہے ٹریننگ اب جو پریکٹس ہو رہا ہے پریکٹس کی جا رہی ہے دوبائی میں وہ بہت ہی شاندار قسم کی پریکٹس کیچ کے بارے میں اس خصوصی پریکٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سے افغانستان نے سکوٹ لینڈ کو ہرایا بھرکس نکال دی ناجیب نے جس طرح کی بولنگ کی اور جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کی ویورز وہ دیکھنے کے قابل تھی وہ چھکے وہ ایک سو سات چھ پانچ میٹر لمبے لمبے چھکے وہ دیکھنے کے قابل تھے اور جس طرح سے انہوں نے بولنگ کر کے صرف ساٹھ رن پر سکوٹ لینڈ جس نے وقت ڈالا ہوا تھا کوالیفائنگ میں سب ٹیموں کو اور جو ناقابل شکستی چیمپین کے طور پر کوالی سوپر ٹویل میں آئی گروپ بی میں اب اس کا برا حال کر دیا ہے افغانستان کے شیروں نے افغانستان کے ٹیم نے انتہائی اچھی پرفارمس دی ہے اب وہ سرپارائز دے گی بڑی بڑی ٹیموں کو افغانستان کے ٹیم یہ میری بال لکھ لیں آپ افغانستان کے ٹیم سرپارائز دے گی ہو سکتا ہے پاکستان کو دے ہو سکتا ہے انڈیا کو دے ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ کو دے اور جس طرح سے اس نے سکاٹ لینڈ کو ہرایا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے اور جس طرح سے راشد خان نجیب اور محمد نبی کی بولنگ کو کھیلنے پر مکمل طور پر ناکام ہو گئے دنیا کے ایک اچھے ایکسپیرینسٹ میں کہتا ہوں بولر ہیں افغانستان کے پاس اور آج ایک اور بڑا میچ دو میچ جو ابھی بھی ایک میچ تو جاری ہے ویسٹ انڈیز بیٹنگ کر رہا ہے ساؤت افریقہ کے خلاف اور آج دیکھنا ہوگا ویسٹ انڈیز کیا کر پاتی ہے ابھی تک تو ان کے پچاس رنگ جوڑ لیے ہیں اور کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا آج کافی اگریسیو نظر آ رہی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم دیکھنا ہوگا کس طرح وہ میچ جیتی اور رات آٹھ بجے پاکستان کا دنگل سجنے والا نیوزی لینڈ کے خلاف دیکھنا ہوگا پاکستان بدلہ چکات لیتا ہے جو پاکستان کا دورہ ادھورہ چھوڑ کر گئی تھی نیوزی لینڈ اپنے ملک میں کیا پاکستان اب اس کو سبق سکھائے گا یا نہیں یہ تو رات آٹھ بجے جب میں شروع ہوگا پھر میں آپ کے لئے ایک ریپورٹ لے کر آوں گا دیکھتے رہیے گا احسان ری ایکشن اللہ حافظ